انٹروڈکشن ٹو الیکٹرالیسز کی بات کرتے ہیں جی ہمارے پاس الیکٹرالیسز کیا ہے الیکٹرالیسز اگر ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی سیلوشن میں سے یا پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لیکود فارم میں کوئی بھی چیز ہو سیلوشن ہو ہمارے پاس سوڈیوم کلورائیڈ کا اگر سیلوشن ہو ایکوز فارم میں یعنی کہ وارٹر کے اندر ہم نے جس کو ڈیزولف کیا ہو یا پھر ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں کہ سوڈیوم کلورائیڈ جو ہمارے پاس سالیڈ فارم میں تھا سوڈیوم کلورائیڈ کے لیے نا سی ایل میں لکھ رہی ہوں اگر یہ سالیڈ فارم میں تھا تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں 801 دگری پر ہم ہیٹ کرتے ہیں 801 میں یہاں پر لکھ رہی ہوں اس کا ملٹنگ پوائنٹ ہے جس طرح آٹا یہ چینی ہم گھر میں لے کر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ 5 کلو گرام ہے 10 کلو گرام ہے تو ڈگری سی بھی ہمارے پاس ٹمپریچر کو میجر کرنے کا ایک یونٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو یہاں پر ہمارے پاس یہ کیا بن جائے گا NACL جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں یعنی کہ فیوزڈ فارم میں چلا جائے گا فیوزڈ ہم اس کو لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب کیا ہوا یہ فیوزڈ فارم میں ہمارے پاس موجود ہے اب اس میں سے جب ہم الیکٹریسٹی کو سوری الیکٹریسٹی کو بیٹ میں سے ہم پاس کریں گے تو کیا ہوگا یہ اپنے اندر سے الیکٹریسٹی کو یعنی کہ کرنٹ کو گزرنے دے گا تو الیکٹریسٹی کی مدد سے جب ہمارے پاس اس کی کیا ہو جائے گی ہم اس میں سے الیکٹرک شاک یا الیکٹریسٹی گزارتے ہیں اس کو لکھتے ہیں جی ہاں پر الیکٹرک سٹی ٹھیک ہے الیکٹریسٹی ہم اس کو لکھ دیتے ہیں جب اس میں سے پاس کریں گے ہم تو کیا ہوگا یہ sodium positive ٹھیک ہے جی sodium positive wine بن جائے گے اور اسی طرح سے chloride جو ہے ہمارے پاس negative wine بن جائے گا تو یہ اب breakage ہو گئی ہے ہمارے پاس sodium chloride کی یعنی کہ جو ہمارے پاس نمک تھا وہ کیا ہو گیا ہمارے پاس break ہو گیا ہے دو ions میں اور specific دو ions میں break ہوا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ کیا ہو گیا ہے electrolysis ہمارے پاس ہو گیا ہے کس وجہ سے جی electricity ہم دینے دیتے ہیں یہاں پر اور ہمارے پاس salt جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے پر experimentally کس طرح سے بتایا جی ملکل یہ ہم نے sodium chloride لیا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس solid form میں پہلے sodium chloride تھا ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے heat کر کے یہاں پر کیا بنا دیا fused بنا دیا ٹھیک ہے اب اس میں ہمیں دو plates نظر آ رہی ہیں یہ آپ کو metal کی بنیوی دو plates نظر آ رہی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جی electrodes ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس لمبی سی آپ کو plates نظر آ رہی ہیں دو اور rod بھی ہو سکتی ہیں یہ اور wires بھی اس کی جگہ ہم use کر سکتے ہیں metal کی بنیوی ہونے چاہیے اور اس کو کیا کرتے ہیں جی ہم copper کی بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ graphite کی بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ aluminium کی بھی ہم metals یہاں پر use کر سکتے ہیں graphite یا copper یا aluminium اور iron کی بھی ہم لوگ use کر سکتے ہیں لیکن mostly copper یا aluminium وغیرہ اور graphite کی use کرتے ہیں copper بلکل copper جو ہم use کرتے ہیں coins وغیرہ reddish brown color کی ہوتے ہیں اس طرح کی بھی یہ ہو سکتے ہیں ہمارے پاس اب کیا ہوتا ہے ایک کو ہم wire کے through battery کے negative terminal سے attach کرتے ہیں اور اس کا نام دیتے ہیں cathode اس پہ negative charge ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور ایک کو ہم بیٹری کے positive terminal سے attach کر دیتے ہیں اور اس پہ کیا charge ہوتا ہے جی positive اس کو کہتے ہیں anode اب ہوتا کیا ہے جیسے ہی electricity ہمارے پاس یہاں سے pass on ہوتی ہے یعنی کہ electron moving electron یہاں سے آتے ہیں تو یہ ساری کی ساری negative charge ہو جاتی ہے اب جیسے ہی negative charge ہوگی تو sodium chloride جو کہ fuse ہمارے پاس تھا sodium کے پاس capability ہے کہ وہ positive line میں convert ہو جائے اور chloride کے پاس negative line میں convert ہو جائے تو یہ positive والا جو line ہے یہ اس کی طرف attract ہوگا کیونکہ opposite charge ہے دونوں میں ٹھیک ہے تو fuse یہ جو sodium chloride تھا اس میں سے sodium chloride اب ٹوٹ کے اس طرف کو آنا شروع ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ electricity گزارنے کے وجہ سے اس کی کیا ہو گئی ہے electrolysis ہو گئی ہے اس طرح سے ہم یہ solution کی فار میں بھی کر سکتے ہیں sodium chloride کی اور اسی طرح سے جو ہمارے پاس fused ہمارے پاس جو sodium chloride ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہاں پر دکھایا یہ کوئی بھی ہمارے پاس fused جو ہمارے پاس salts ہوتے ہیں جن میں سے electricity نکل گزر سکتی ہے تو اس میں یہ process کرتے ہیں اب respective chloride پہ کیا ہوگا negative charge ہے تو وہ یہاں سے ٹوٹ کے اس کی طرف آئے گا کیوں کیوں کہ اس کے اوپر negative charge ہے اور اس electrode کے اوپر ہمارے پاس positive charge ہے تو وہ positively charged electrode یعنی کہ anode کی طرف آئے گا ٹھیک ہے chloride اب ان دونوں process کو ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو دونوں process آتے ہیں جی وہ اس طرح سے آتے ہیں کہ دو chloride ions جو ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوں گے move کریں گے اس والی طرف یعنی کہ جو ہمارے پاس تھا اس کو ہم تھوڑا سا ادھر show کر دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا اوپر کرتے ہیں اور دوسری equation جو ہے وہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر بلکہ اس کو اس طرح سے نہیں ہم یہ اس کو پہلے explain کرتے ہیں کہ sodium جو ہمارے پاس ہے وہ تو اس کی طرف move کر رہا ہے اور chloride اس کی طرف move کر رہا ہے دو chloride ions جو ہمارے پاس ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی ہمارے پاس کہ دو chloride ions جاتے ہیں اس کی طرف اور اپنے electron کو اپنے اندر سے remove کر دیتے ہیں اب electron کو نکالنا کیا ہوتا ہے جی ہمارے پاس اپنے اندر سے اگر کوئی بھی ion جو ہے electron نکال دے release کر دے تو اس کو کہتے ہیں oxidation کا process تو یہ ہے ہمارے پاس oxidation ٹھیک ہے جی oxidation یا پھر اس میں سے hydrogen نکل جائے remove ہو جائے یا پھر electron نکل جائے تو یہاں پر ہمیں یہ نظر آ رہے کہ electron نکل رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ process ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے oxidation کا process ہو رہا ہے اور وہ کس پہ ہو رہا ہے anode کی اوپر ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور دوسری اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس کیا ہے جی کہ اب وہ دو electron جو تھے وہ کیا کریں گے وہ ہمارے پاس external circuit سے move کرتے ہوئے کیا کریں گے جی وہ ہمارے پاس دوسری طرف آئیں گے جیسے کہ یہاں سے ہی وہ electron جو ہے move کریں گے جیسے کہ ہم شو کریں وہ دو electron جو chloride آئین نے اپنے نکالے تھے اپنے اندر سے وہ یہاں سے move کرتے ہوئے battery میں سے ہوتے ہوئے اس طرف کو آئیں گے اور اس metal کی plate کو جو کہ cathode ہے اس کو negatively charge کر دیں گے اب ہوگا کیا کہ دو ہمارے پاس sodium ion جو ہوں گے وہ ایسا کریں گے وہ اس کی طرف آئیں گے جو کہ ہمارے پاس کیا ہے جی cathode ہے ٹھیک ہے اس کی طرف آئیں گے اور چونکہ sodium ions کے اوپر ہمارے پاس کیا ہے جی positive charge ہے جیسے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ کیا ہوگا دو electron کو accept کرے گا دو sodium ion دو electron کو accept کریں گے اب electron کی acceptance جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی اس کو ہم کہتے ہیں reduction تو اس کو ہم یہاں پر شو کرتے ہیں یہاں پر ہم اس کو تھوڑا سا یہاں پر ٹھیک کرتے ہیں جی اور اس کو یہاں پر ہم شو کر دیں کہ reduction ہمارے پاس کیا ہے اب ہم لکھتے ہیں جی ہمارے پاس process کیا ہو رہا ہے add ہونا electron کا اس کو ہم کہتے ہیں reduction یا تو oxygen بھی اس میں سے نکل جائے یعنی کہ اگر sodium کے پاس oxygen ہوتی تو وہ نکال کے باہر اپنے اندر سے باہر نکال دیتا یا پھر ایسا ہوتا کہ وہ hydrogen کو add کر رہا ہوتا یا electron کو add کر رہا ہوتا تو اس میں ہمارے پاس option ہے کہ electron کو add کر رہا ہے یہ دوسرا process جو کہ ہمارے پاس اس طرف کو ہو رہا ہے یہ کیا ہے جی یہ reduction کا process ہے جو کہ cathode کے اوپر ہو رہا ہے دو sodium iron جو ہیں دو electron کو کریں جو کہ fused form میں sodium تھے اور کیا بن جاتے دو sodium کے atom بن جاتے ہیں اور یہ first process تھا یہ ہمارے پاس کس پہ ہو رہا تھا جی anode پہ ہو رہا تھا جس کو ہم کہتے ہیں oxidation 2 chloride dine اپنے اندر سے دو electron کو نکال رہے اور chlorine gas بنا رہے تو یہ ہمارے پاس introduction to electrolysis یعنی electricity pass کرنے سے کسی بھی aqueous solution یا پھر ہمارے پاس یہ ہو کہ liquid form میں ہمارے پاس کوئی بھی salt ہو تو اس کو کیا ہے اس کی breakage ہو جائے respective ions کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں جی lycise lycise کا meaning ہوتا ہے to break یہاں پر میں لگ دیتی